بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے لندن میں ہو رہے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ہاتھوں تو وہ جن لوگوں کو پریشانی تھی فکر تھی نفرت تھی غصہ تھا کہ نواز شریف کے ہاتھ میں نہیں کچھ ہونا چاہیے تو ان سب کے لیے مایوسی کی بات ہے کہ بڑے بڑے فیصلے پھر لندن میں ہو رہے ہیں اور نواز شریف کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ وہ کیا باتیں بتا رہی ہیں اور ان کو کیا بڑا عہدہ ملنے جا رہا ہے یہ سب سے اہم بات ہے اور جہاں پاکستان کے مستقبل کے یا پاکستان کے قسمت کے فیصلے ہو رہے ہیں وہی پر عمران خان صاحب کی بھی قسمت کے فیصلے پاکستان میں دھڑا دھڑ ہوئے جا رہے ہیں آڈیو لیکس پر آڈیو لیکس آ رہی ہیں اور وہ تمام آڈیو لیکس جو ہیں عمران خان صاحب کی بدنامی اور بیزتی کا باعث بن رہی ہیں اور ان کا جو وہ بیانیاں کھڑا کر رہے تھے نا ایک منار کھڑا کر رہے تھے جھوٹا وہ ایسے دھڑام سے نیچے آ کر گر گیا ہے تو بس آپ دیکھتے جائیں ابھی تو اور بہت کچھ آنا ہے تو کل مریم نواز صاحبہ وہاں پہنچ گئی تھی لندن ان کا زبدست استقبال ہوا پارٹی میمبرز نے وہاں پہ جو پارٹی کارکن تھے انہوں نے کیا اور نواز شریف صاحب نے گلے لگایا طویل عرصے کے بعد باپ بیٹی کی ملاقات ہوئی ظاہر ایک جذباتی سا بھی سین تھا اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو زبردستی روکنے والا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس نہیں آ سکتے اور مریم نواز یہاں سے ادھر نہیں جا سکتی تو وہ ان لوگوں کا بیانیاں ناکام ہو گیا ہے اور یہاں جو عمران خان صاحب کو فکر تھی وہ جو کہتے تھے پی ٹی آئی والے کہ پاکستان کے مستقبل کے فیصلے لندن میں ہوں گے شیخ رشید صاحب سے شروع ہوا تھا سب کہتے رہے تھا اور پھر نواز شریف صاحب کو تو سب سے زیادہ تکلیف ہی یہ تھی کہ یہ جو ہمارے مستقبل کے فیصلے وہ کریں گے جنہیں وہ چور اور ڈاکو کہتے تھے نواز شریف صاحب اور عاصف زرداری صاحب ان کرپ کرتے تھا تو ساری چیزیں انہی دو شخصیات کے ہاتھ میں آگئی ہیں اور وہیں سے فیصلے ہو رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ذرائع نے بتایا ہے وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے نیا آرمی چیف چون لیا ہے اچھا اب مزیدار بات یہ ہے کہ ظاہر ہے آرمی چیف کا تقرر تو شہباز شریف نے کرنا ہے بطور وزیراعظم اور انہوں نے بھی وہاں یہی کہا ہے جو لوگ ان سے ملے ہیں انہوں نے جب اس حوالے سے بات کیا ہے تو نواز شریف صاحب نے تو یہی بتایا ہے کہ یہ آرمی چیف کا تقرر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے وہ ان کی تقرر کر دیں گے وقت آنے پر لیکن وہی پر موجود دیگر سورسز جو نواز شریف صاحب کے قریبی ذرائع ہیں ان سے جب ان دوستوں کی بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اس مطبع فیصلہ صرف خاص بات یہ آرہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بہت سے تجربے کر چکے نا انہیں تو بار بار موقع ملا آرمی چیف کی تقرر ہی کا اور انہوں نے سارے تجربے کر کے دیکھے ہیں کہ چوتھے نمبر والا یا چھٹے نمبر والا یا کہاں سے اٹھا کے آرمی چیف لگانے ہیں اچھا یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا یہ نمبرز بھی جو ہے یہ ہمارے لیے بن رہا ہوتا ہے معاملہ کہ کس کو لگانے ہیں وہ ایک ہی بیج کے چار پانچ چھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سینئورٹی میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک کوئی بہت سینئر ہے ایک کوئی بہت جنئر ہے میبھی ان پر چند گھنٹوں یا چند دنوں کا جوائننگ ڈیٹ اور اس طرح سے میبھی ایون الفہ بیٹس میں بھی ایشو ہو کہ اس حوالے سے ان کے سینئورٹی اور متعین ہو رہا ہوں ان کا تو بہرحال وہ اس مرتبہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینئر موسٹ جو ہے اس کو یہ موقع دیا جائے گا ان کے سیلیکشن ہوگی تو سینئر موسٹ کے حوالے سے پھر جو سب سے اہم نام آتا ہے وہ ہے جنرل آسم منیر کا تو جنرل آسم منیر کا لگ جانا جو ہے بطور آرمی چیف یہ سب سے زیادہ تکلیف دے بات ہے عمران خان صاحب کے لئے اور انہیں شاید پہلے سے اندازہ ہے اسی وجہ سے وہ بار بار یہ شور مچاتے رہے انہوں نے تو یہی کہا نا کہ آپ اسی کو کنٹینیو کریں اس سسٹم کو اور الیکشن کا اجزار کریں اور جب الیکشن ہو جائے نئے حکومت آ جائے تو وہ کر لیں اور اس کے لئے وہ موجودہ آرمی چیف کو جنہیں وہ میر جعفر اور میر صادق بھی کہتے رہے ہیں عمران خان صاحب تو انہیں بھی ایکسٹینشن دینے کو تیار تھے کہ وہ کنٹینیو کریں جب تک نیا چیف کا ٹائم نہیں آ جاتا خیر یہ میر جعفر اور میر صادق والا بیانیاں بھی یہ بھی اس غبارے سے بھی ہوا نکل گئی ہے اور وہ جو پینتیس پنکچر والا انہوں نے اپنا شوشہ چھوڑا تھا یہ ان کا اپنا جو ساری چیزیں تھی وہ پنکچر ہو گیا ان کی اپنی ٹیوب ان کا اپنا غبارہ ان کا اپنا بیانیاں سب کچھ پنکچر ہو گیا وہ ایسے پھٹ کر فارغ ہو گئی ہیں چیزیں ساری تو خیر نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ وہ سینئر موسٹ کو لگانا چاہ رہے ہیں یا وہ ان کی سیلیکشن یہ ہے کہ سینئر موسٹ آئیں گے تو سینئر موسٹ آئیں گے اس کے لیے پھر ایک اور چیز ہوگی کیونکہ وہ ریٹائر ہو جائیں گے دو روز قبل آرمی چیف موجودہ آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ سے دو روز قبل انہوں نے ریٹائر ہونا ہے اس وجہ سے ممکن ہے کہ یہ پروسس جو ہے 29 نومبر کی وجہے دو تین دن پہلے ہو جائے ہینڈنگ آور ٹیکنگ آور نئے آرمی چیف کی ٹیک آور کرنا جو ہے تو بارہ یہ اہم خبر ہے جو کہ سب سے زیادہ پریشان کن عمران خان صاحب کے لیے ہے اچھا ویسے تو عام حالات میں دیکھیں تو یہ خبر ایشو ہونے ہی نہیں چاہیے اگر تمام لوگ آئین میں دیئے گئی اپنی حدود کے مطابق کام کر رہے ہوں وہ چاہے پرائم منسٹر ہوں چاہے آرمی چیف ہوں چاہے ڈی جی آئی ایس آئی ہوں یہ سب لوگ چیف جسٹس ہوں سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے تمام لوگ جو ہے بیوروکریسی میں لوگ جو ہے اگر یہ سب لوگ اپنے آئین میں متعین حدود میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہوں تو یہ ایشو ہی نہیں بنتا پھر جو مرضی آرمی چیف ہو جو مرضی ڈی جی آئی ایس آئی ہو جو چاہے چیف جسٹس ہو یہ ایشو ہی نہیں ہونا چاہیے آپ سب نے آئین میں دیئے ہوئے جو اپنے اختیارات ہیں ان کے مطابق چلنا ہے لیکن ہمارے ہاں چونکہ ایسا نہیں ہوتا اس لیے لوگوں میں خوف کی فضاء ہوتی ہے اور عمران خان سے زیادہ خوف زیادہ کون ہوگا کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ اس انسٹیٹیوٹ کو استعمال کیا کوشش کی سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی تو اسی لیے وہ ڈرتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ آج بھی ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو وہ لوگوں کے ساتھ کرنا چاہ رہے تھے برحال اب یہ چند دنوں کی بات ہے یہ فیصلے سامنے آ جائیں گے اس کے علاوہ عمران نواز شریف صاحب بڑے خوش ہے جو موجودہ تمام ڈیولپمنٹس ہونے ہیں ان سے خوش ہے اور نیب ترامیم سے وہ خوش نہیں ہے کیونکہ نیب ترامیم میں نیب کے قانون میں ترامیم سے کچھ لوگوں کو ریلیف ملے گا اور نواز شریف صاحب بلکل نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے وہ نشان عبرت بنانا چاہ رہے ہیں تو کیا نواز شریف صاحب کی یہ خواہش پوری ہوگی ابھی ویسے پچھلے دو دن میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ جو آڈیو لیگز آ رہی ہیں جو عمران خان صاحب کے قریبی دوست فائننشل جو ان کے کرائم پارٹنرز ہیں ان کے گرفتاری ہیں جو ہو رہی ہیں وہ سب بڑی خوفناک ہیں اس سے یہی لگ رہے اور ملک ریاض صاحب کا کیس جو ہے وہ اوپن ہونا یعنی ملک ریاض صاحب کا وہ پچاس ارب روپے والا کیس جو ہے لندن سے جو پیسے آئے تھے اس کا ملک ریاض صاحب کے بیٹے کو بلا لینا مطلب ملک ریاض صاحب کو اتنا قریب سے وہ پکڑ لینا جو ہے یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ عمران خان کے گرچ شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ ہو رہا ہے اور ان کا بچنا مشکل ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ جو ہے ہاں نواز شریف صاحب نے بتایا کہ وہ انتخابات سے پہلے واپس آ جائیں گے یعنی وہ فوری ان کی واپسی والا سین نہیں ہے ممکن ہے اگلے سال میں جب بھی ہو انتخابات وقت پر ہوں گے تو نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے تب ہی انتخابات کی صحیح گہمہ گہمی شروع ہوگی الیکشن کیمپین شروع ہوگی اور تمام معاملات آگے چلیں گے اس وقت تک عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہوگا اور وہ کہاں کھڑے ہوں گے یہ نہیں سمجھاتی مریم نواز نے بھی وہاں پر لندن میں جب وہ بات چیت کی ہے میڈیا سے تو انہوں نے اس سوالے سے انہوں نے کہا یہ جو اس کو فتنہ ہم کہتے تھے یہ ایسے ہی نہیں کہتے تھے اور اس کا نام سازش خان ہونا چاہیے اور انہوں نے پھر وہ ساری باتیں دو رہی ہیں کہ دوہزار گیارہ سے اس کو عمران خان صاحب کو کیسے گیم میں ان کرنے کی کوشش کی گئی دوہزار چودہ میں کیا ہوا دوہزار اٹھارہ میں ان کے جیتے ہوئے لوگوں کو کیسے ہرایا گیا مطلب بڑے اہم قویسٹنز ہیں ان کی طرف سے لیکن یہ سارے قویسٹنز بتا رہے ہیں کہ وہ جو پرانا پروجیکٹ عمران خان تھا نا وہ اب آگے نہیں جل سکتا وہ سمجھیں کہ اس پر لکیر پھر گئی ہے وہ اب فارے گا ہے عمران خان صاحب کا مستقبل جو ہے وہ تقریباً مقدوش ہو گیا مطلب وہ ان کو فوری طور پر تو انہیں کوئی امید نہیں نظر آنے چاہیے جو ان کے دوست تھے جو ان کا سپورٹ تھی وہ ساری ختم ہوتی جاری ہے یہ جو تازہ ترین کیسز بنے ہیں انہوں نے تو انہیں اڑا کے رکھ دیا ہے اور دوسرا یہ جو لیکس آئی جاری ہیں آڈیو لیکس وہ بڑی تباک ہونے ہیں پہلے بھی ان کی آڈیو لیکس میں جو چیز آگئی تھی وہ تھی کہ ہارس ریڈنگ کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پانچ لوگوں کو میں نے خریدا اور پانچ کو تو میں نے خرید لیا ہے باقی پانچ کو وہ اگر سیکیور کر لے ایک تو وہ انہوں نے بتا نہیں رہا بھی کھول کر نہیں سامنے آ رہے کہ وہ کون ہے تو وہ میں پھر انہی پردہ نشینوں کے نام آ سکتے ہیں جو انہیں سپورٹ کر رہے تھے وہ جنہوں نے وزیرعالہ پنجاب کے حوالے سے بھی ایک سٹوری بنی تھی نا زرداری صاحب نے ڈیل کی تھی چودری شجاد صاحب سے پرویز الائی صاحب سے اور پرویز الائی بھاگ کے ادھر چلے گئے تھے عمران خان صاحب کے کیمپ میں تو وہ شاید وہ ہی وہ والے ہیں بہرحال یہ تو چیزیں سامنے آ جائیں گے ان کی جو کل ایک تازہ آئی ہے آڈیو لیکس میں سے ایک آڈیو نہیں آئی ہے وہ اس میں وہ سارا بیانی ہے جو ہے میر جعفر اور میر صادق والا وہ بھی فارغ ہو گیا اس آڈیو لیک میں جو تازہ آئی ہے کل جو آئی ہے اس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس لیٹر کا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ آ رہا ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ چلا گیا ساری دنیا میں اور شیری مزاری کہتی ہیں کہ چائنہ نے بھی افیشل سٹیٹمنٹ ایشو کر دی ہے اور امریکہ کی مداخلت کو کنڈیم کیا ہے کہ پاکستان میں مداخلت نہیں کرنی جائے امریکہ کو پھر اسد عمر صاحب بھی اس میں وہ بتاتے ہیں اپنا انپورٹ دیتے ہیں اور پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق آپ کو لوگوں کو سپون فیڈ کرنا ہے یعنی لوگوں میں یہ بیانیاں گھڑیں کہ میر جعفر اور میر صادق جو اس کے خلاف بات کر رہے ہیں مداخل جھوٹے بیانیے کو کس طرح سازش کے ذریعے جو عمران خان صاحب نے خود کہا نا کہ میں جو چال چل رہا ہوں یہ جو چالیں چل کے ٹویسٹ کر کے اس سے پہلے وہ تھے آزم خان صاحب کی جو آڈیو لی کوئی تھی عمران خان صاحب کی جس پہ آزم خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں اس کو منٹس بنانے میں ٹویسٹ کر لیں گے سارا کام جو ہے نا وہ جس کو کہتے نا جھوٹ پر مبنی ہے وہ چوٹو چوٹ جس کو کہتے نا ٹوٹل جھوٹ فراڈ بیمانی دو نمبری کچھ بھی نہیں تھا اس کی بیس پہ آپ نے ساری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کرائی ہے پاکستان کا امیج جان بنے گی اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کے کچھ دوست یہ کہہ دیں کہ وہ جوڑ جوڑ کے بتائی گئی ہے اچھا پچھلی آڈیو تو تھی اس میں تو وہ بھی جوڑ جات کوئی نہیں ہے کہ وہ جوڑ ہے پیسز ہیں وہ تو تین پیسز نظر آ رہے تھے مختلف اس کے ہوئے ہیں اس میں تو وہ بھی نہیں ہے تو اب عمران خان صاحب کے پاس کیا جواب ہے یہ سارا جھوٹ کی بنیاد پر صرف لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لئے اور کچھ بھی نہیں تھا صرف لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کے لئے تو خان صاحب یہ جو آپ کے دوست پکڑے جا رہے ہیں یہ فائنلی یہ سارے ایک راستہ بنایا جا رہا ہے آپ کو پکڑنے کے لئے اور آپ کے یہ جو عمال ہیں آپ کی جو یہ سارے کارنامے ہیں یہ سامنے قانون کے مطابق قانون اور آئین کے مطابق رہتے ہوئے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور شاید یہی اس چیز کا حل تھا جو آپ نے جو نفرت پیدا کرنے کی کوشش کینا شاید اس کا یہی انجام ہونا تھا شکریہ